اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہون آج سترہ رب العل کے موقع پر ایک بہترین تفاہ مولا علیہ السلام کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ گنبز جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لائیب جس کا افتتاح ہو رہا ہے گنبز کا یہ گنبز الحمدللہ تین سال سے اس کا تعمیری کام چل رہا تھا اور آج مکمل ہو چکا اور آج سترہ رب العل کے موقع پر یہ افتتاح کیا جاتا رہا ہے اور اس گبہ مبارک کا جو مولا علیہ السلام کے یہ جو مزین کیا گیا ہے اس کے موقع پر ہمام زمانہ اور تمام علماء کرام کو اور اہل تشیق اہل اسلام کو مبارک بات کے شرطہ ہوں نجف الاشرف سے یہ جو مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کہ مولا علیہ السلام کا جو گبہ ہے اس مبارک کو تعدیل کیا جا رہا ہے دوبارہ مزین کر کے اور یہ تیسرا مراحل ہے اس کا تعدیل ہونے کا تبدیل ہونے کا سب سے پہلے نادر باشان نے مولا علیہ السلام کے گمبس پر سونا چڑھایا تھا اور مزین کیا تھا اور اس کے بعد موسرن حکیم کے دور میں اور آج یہ تیسرا مراحل ہے اس گمبس پر تین ہزار سات ہزار سات سو ستتر اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور اس گمبس مبارک کے اوپر جو یہ پنجا لگا ہوا تھا صدام علیہ نے اس کو چوری کیا تھا اور دوبارہ اس کو لاکے تعمیر کر کے دوبارہ اس کو نصب کر دیا گیا ہے اہل اسلام کو مبارک بات کش کرتا ہوں اس گمبس کی تبدیلی کا تمام شیعان حیدر کررار کو پن نارا پنتلی سوالک نارا حیدری یالی میری دعا ہے آپ مومین کے حق میں جو ابھی تک شاہ نجف کی زیارت نہیں کر سکا اے میرے مولا اے میرے مولا آج کے دن کے صدقے ان ازادار حسین علیہ السلام کو یہ شرف بخش کے ان کو زیارت نصیب ہو جو آ چکے ہیں اور اپنی دعا اس سے میں دعا کرتا ہوں مومین کے جو آ چکے ہیں ان کو دوبارہ زیارت نصیب فرما یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرما اور ان کی حاجت روائی فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل